بھارتی ادکارہ پرینیتی چوپڑا کے شہر اور سیاستدان راگف چڑڑا کی بینائی ضائع ہونے کے خدشے نے سر اٹھا لیا عام آدمی پارٹی کے اہم رکن راگف چڑڑا نے اپنے کامیاب سیاسی سفر کے دوران سال دو ہزار تیس میں پرینیتی چوپڑا سے محبت کی شادی کی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر خوب بارل ہوئی تھی جہاں گزشتہ سال سے راگف پرینیتی سے محبت اور شادی کی سبب سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے اب وہیں ان کے حوالے سے زیر گردش خبروں نے ان کے مدہوں کو پریشان کر دیا ہے دراصل بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان دنوں بھارت میں انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے اور اس اہم موقع پر راگف چڑڑا کی غیر موجودگی پر کئی سوال کھڑے ہوئے تاہم دہلی کے وزیر سورب بھر دواج نے اس حوالے سے اہم انکشاف کر دیا انہوں نے کہا کہ راگف ان دنوں برطانیہ میں ہے جہاں ان کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے وہ آنکھ میں تکلیف کے سبب دو ماہ کے لیے لندن میں ہے ساتھ ہی انہوں نے انکشاف کیا کہ راگف کی آنکھوں کی تکلیف کا معاملہ بہت سنگین ہے اور اگر اس کا فوراً علاج نہ ہوا تو وہ اپنی بینائی سے محروم بھی ہو سکتے ہیں باندھ ازا انہوں نے راگف چڑڑا کی صحت یاوی اور آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے دعا بھی کی اور کہا کہ جیسے ہی راگف صحت یاو ہو جائیں گے وہ ہندوستان واپس آئیں گے اور پارٹی کی مہم میں شامح ہو جائیں گے ریپورٹ کے مطابق راگف چڑڑا کی آنکھ ریٹنر ڈیٹیجمنٹ کو روکنے کے لیے ریٹریکٹیو میسر جری کے لیے برطانیہ گئے ہیں موسیقی